بسم اللہ الرحمن الرحیم دین کی اگر فہم صحیح نہ ہو تو آدمی دین کے معاملے میں بھی دھوکے میں رہتا ہے کیا وجہ ہے کہ آدمی دین میں آگے نہیں بڑھ رہا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آدمی کا مزاد یہ ہے دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں بہت بڑی بات ہے میں تو قرآن تو پڑھ رہا ہوں میں تو یہ کر رہا ہوں وہ تو وہ بھی نہیں کر رہا جب انسان اپنے دین کے معاملے میں نیچے والوں کو جب دیکھتا ہے اس کی کوئی ترقی آگے نہیں ہوتی اور وہ پورا دین نہ لینے کی نیت کرتا ہے اور نہ سیکھنے کی فکر کرتا ہے اسی لئے قرآن اور حدیث کے اندر ہمیں بتایا گیا ہمیشہ ایمان اگر دیکھنا ہے صحابہ کے ایمان کو دیکھو عامال اگر دیکھنے ہیں صحابہ کے عامال کو دیکھو اخلاق اگر دیکھنے ہیں صحابہ کے اخلاق کو دیکھو تو آدمی جسے دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر آگے بڑھتا ہے دین کے معاملے میں ہمارے لئے سب سے بڑی جو چیز ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صحبت میں رہنے والے صحابہ اکرام ہیں یہ وہ اس وقت آدمی سمجھتا ہے جب اسے فہم ہوتی ہے اسے لئے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا یُؤْتِلْ حِکْمَةَ مَنْ يَشَا اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور کس کو چاہتے ہیں وہ الگ ترتیب بتائیں دینے والا اللہ ہے حکمت سے یہاں مراد دین کا صحیح فہم دین کے بارے میں صحیح سمجھنا دین وہ نہیں ہے جو میں سمجھوں دین وہ نہیں ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے دین وہ ہے جو اللہ نے بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا عملی طور پر اور صحابہ اکرام نے اس کی ترجمانی کی اپنے عمل سے یُؤْتِلْ حِکْمَةَ مَنْ يَشَا وَمَنْ يُؤْتَلْ حِکْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا کثیرا بہت بڑا خیر اس کو دے دیا گیا اس آیت سے پہلے اگر ہم دیکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ربط ہے جوڑ ہے اس سے پہلے جو آیت ہے وہاں پر ایک بات اللہ نے ارشاد فرمائی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایمان والوں کو خوب ترغیب دی اللہ کے راستے میں خرچ کرو اللہ کے دین کے لئے اللہ کے ضرورت منبندوں کے لئے پھر آگے بات یہاں پر فرمائیں پھر اس کے بعد فرمائیں آدمی جو ہے خواہشات پر لگاتا ہے آدمی جو ہے غیر ضروری چیزوں پر لگاتا ہے گناہوں پر لگاتا ہے جہاں لگانا ہے وہاں نہیں لگاتا کیوں؟ اس لیے کہ حکمت سے محروم ہے سمجھ سے محروم ہے اس امت میں سب سے بڑے سمجھدار کون ہیں حضرات انبیاء علیہ السلام اور حضرات صحابہ اکرام سب سے بڑے سمجھدار انہوں نے اپنا مال کہاں لگایا انہوں نے اپنی صلاحیت کہاں لگائی جب انسان ارادہ کرتا ہے میں لگاؤں شیطان فوراں ڈراتا ہے کنگال ہو جاؤں گے اور تمہیں فخر آ جائے گا کیا ہوگا تمہارا فوراں اللہ نے کہا وَاللَّهُ يَعِيدُكُمْ مَغْفِرَةً وَفَضْلًا اللہ تمہیں تم سے وعدہ کر رہے ہیں تمہارے اس خرچ پر اس عمل پر تمہاری مغفرت فرمائیں گے اور اللہ تعالی برکتیں اطا فرمائیں گے اور اللہ تعالی واسعون علیم ہیں جو اللہ کی نسبت پر لگانے والا اس کے لئے خزانے بڑے ہیں اللہ کے بعد اور جب بندہ یہ سوچتا ہے نا پھر اس کی فہم درست ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالی کہہ رہے ہیں یُعْتِ الْحِکْمَةَ مَيَّشَ اس لئے دوستو اللہ تعالی سے مانگنے کی جو چیزیں ہیں اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے وہ کیا ہے اس میں ایک بہت بڑی چیز اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھتا فرمائیں حکم کیونکہ زندگی کے اندر احکامات ہیں ان احکامات میں میں اللہ کو راضی کروں میں ایسا عمل کروں جس عمل سے اللہ راضی ہو جائے فَفَحَمْنَا هَا سُلَيْمَان یاد رکھنے کی چیزیں ہیں فَفَحَمْنَا هَا سُلَيْمَان ہم نے سلیمان کو فہم دی کیا فہم دی وہ جو معاملہ آیا تھا اس معاملے میں انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو فیصلہ اللہ کو پسند آ گیا تو بندہ جس موقع پر ایسا کام کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائیں سمجھو اس کے ساتھ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ نے اس کو فہم دے دی تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ فہم جو ہے بگڑتی کیسے فہم اور فہم صحیح فہم کیسے حاصل ہو اس کی سب سے بڑی بنیان توفیق ہے توفیق ہے ایک ایک چیز دیکھیں آپ کو قرآن پاک میں سورہ حود میں حضر شعب علیہ السلام خفصہ اللہ نے سنایا جو سیدنا شعب علیہ السلام لوگوں کو دعوت دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ چیزیں تم جو گر رہے ہو لوگوں کے مال میں لوگوں کے حقوق میں حق نہیں یہ صحیح چیز نہیں تو لوگوں نے کہا یہ فہم بگڑی ہوئی ایک مثال ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ تو حضر شعب علیہ السلام کا جواب دیکھیں شعب علیہ السلام صحیح بات کہنے کے بعد ایک جملہ انہوں نے کہا وَمَا تَوْفِقِي إِلَّا بِاللَّهِ وَمَا تَوْفِقِي إِلَّا بِاللَّهِ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ محض اللہ کی توفیق ہے محض اللہ کی توفیق ہے توفیق سے فہم درست ہوتی ہے جب توفیق ہٹ جاتی ہے اسی لئے بڑی ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے توفیق کا چھوٹا سا حصہ بڑے علم سے زیادہ بہتر ہے توفیق کا تھوڑا سا حصہ علم کثیر سے بہتر ہے علم کثیر ایک آدمی کے پاس علم کثیر ہے بہت علم ہے توفیق ہٹی ہوئی ہے توفیق ہٹی ہوئی ہے توفیق کا تھوڑا سا حصہ کسی کے ساتھ شامل حال ہو چھوٹے سے علم سے بھی کام بن جائے گا اسی لئے حدیث میں فرمایا التوفیق خیر قائد بہترین تمہارا جو امیر ہے بہترین تمہارا جو آگے جو کیا کہتے ہیں لے کر چلنے والی جو چیز ہے قائد ہے نا قائد سردار لیڈر سب سے بہترین جو قائد ہے توفیق ہے بس آگے توفیق ہو میں اس کے ساتھ چلتا رہوں یا اللہ تیری توفیق سمجھ ہے نا ہمیشہ تو فہم جو بگڑتی ہے جب توفیق اللہ کی طرف سے ہٹ جاتی ہے کیسے کیسے مثالیں قرآن میں اللہ نے دی ایک شخص کا واقعہ قرآن میں سنایا سورہ عراف میں سب کچھ تھا کتاب کا علم تھا عبادت تھی سب کچھ تھی توفیق حال ہٹ گئی جب توفیق ہٹ گئی پھر کیا ہوا توفیق ہٹتی کیسے وہ اسباب ہیں ان اسباب کی وجہ سے توفیق ہٹی اب ہٹنے کے باوجود آدمی کی جہنس سمجھ ماری جاتی نبی کے خلاف زبان اٹھ گئی اللہ تعالیٰ نے مثال قائم کر دی قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمایا دوسری جو چیز ہے خدرائی ہے خدرائی کا مطلب یہ ہے آدمی قرآن اور سنت اور دین کے معاملے میں اپنی رائے کو ترجیح دینا اپنی رائے کو جب یہاں اس پر آتا ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا رأیت شحم مطاع وحوم مطبعن واعجاب کل رائیم برائیہی جب تم دیکھو کہ لوگوں میں یہ تین باتیں ہیں ہر ایک خواہش کے پیچھے چل رہا ہے اور ہر ایک اپنی رائے کو جہے نا ترجیح دے رہا ہے میں جو سوچا ہوں وہ اصل ہے مجھے صحیح سمجھ میں آیا ہے میں اس کو سمجھنے کے لئے میں دین کی بات کر رہا ہوں دین کو سمجھنے کے لئے جو میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ اصل ہے مجھے دین سمجھنے کے لئے قرآن سمجھنے کے لئے مجھے اسلاف سے کوئی ان سے استفادہ کرنا مجھے کوئی ضروری نہیں اس کو یوں کہیے بے استادی کا علم بے استادی کا علم فہم بگڑ رہی ہے آپ دیکھیں دنیا کے اندر جن کی جو جو فرقے بنے جو فتنے وجود میں آئے جاہلوں سے نہیں آئے بلکہ وہ پڑے لکھے لوگوں سے آئے اور وہ پڑے لکھے لوگ جن کی جو ہے نا فہم بگڑ گئی تھی اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اسی لئے علم صحیح ہو صحبت صحیح ہو علم صحیح کب ملے گا جب صحبت صحیح ہوتی ہے اسی لئے ہمارے دلوں میں بٹھائی گئی ہمارے بڑوں کی عقیدت ہمارے بڑوں کی عظمت علم سے محبت علم سے محبت استاد سے محبت علم کی عقیدت گویا استاد کی عقیدت علم کی عظمت گویا استاد کی عظمت یہ یہ اسٹرکچر ہے کیونکہ اسی چیز سے کبھی اسی لئے علم نبوت کبھی زہانت سے نہیں آتا زہانت دوسرے نمبر پر ہے پہلے نمبر پر کیا ہے پہلے نمبر پر طلب ہے عدب ہے محبت ہے عقیدت ہے عظمت ہے علم کی اہل علم کی اسلاف کی صلف سالحین کی اسی لئے آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو کتنا بڑا لقب بلا کیا ہے وہ رضی اللہ عنہ ورزوان اس سے بڑا لقب ان کے لئے جب ایمان والا جب جنت میں جائے گا اس کو سب سے آخیر میں جو انعام ملے گا وہ یہ ملے گا کہ ہم تم سے راضی ہیں وہ انعام صحابہ کو دنیا میں مل گیا صحابہ کی عظمت کے لئے یہ بات بہت بڑی چیز ہے کہ صحابہ اکرام تو ان پر سے اعتماد اٹھاؤ ہاں ان پر سے اعتماد اٹھاؤ ان کی شخصیتوں کو مجروع کرو تاکہ پھر اس کے بعد پھر قرآن جو حدیث میں جیسا تو اسی لئے جو ہے ہمارے سلف سالحین کی عظمت کو سکھایا گیا ربنا اغفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للل اے اللہ میرے دل میں کینا نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیح فرمائی ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا وَلُعِنُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّتِ اَوَّلُهَا میری امت کا یہ پہلا طبخہ انہوں ٹھیک نہیں انہوں صحیح نہیں انہوں صحیح نہیں جب یہ زبانی اس پر کھلیں گی پھر اس کے بعد کیا ہے وہ تشریح پر سے اعتماد ہوتا ہے تو فہم بگڑنے کے جو اسباب صحیح فہم کیسے علم صحیح ملتا ہے صحبت صحیح سے صحیح صحبت صحیح استاد صحیح فہم وہاں سے جہنا اور جب فہم بگڑتی ہے تو پھر آدمی جہنا اسی علم سے اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو گمراہیوں کا ذکر فرمایا اس میں سب سے بڑی جو گمراہی کا اونچا درجہ ہے وہ ہے وَأَظَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ علم کے باوجود وہ گمراہ ہو گیا بہت سے گمراہی ہیں بہت سے گمراہی ہیں سٹپ بے سٹپ لیکن سب سے اونچی جو گمراہی ہے نا وہ کونسی ہے وَأَظَلَّهُ اللَّهُ وَأَفَرَائِتَ مَنِتْ تَقَدَ اللَّهُ اللَّهُ اسی لیے ایک بات مجھے اس وقت یہاں یہ بھی عرض کرنی ہے کہ ایک ذہن ہے وہ ذہن جو ہے اس وقت جو ہے بہت یعنی ہماری ہماری نسلوں کی سوچ کو سمجھ کو بگاڑ رہا ہے وہ ذہن کیا بولے میں آزاد ہوں میں آزاد ہوں یہ ایک سوچ ہے میں آزاد ہوں مجھے پابندی کی ضرورت نہیں ہے مجھے کیوں پابند بننا ہے میں آزاد ہوں یہ ایک ذہن ہے میں ہر اپنی زندگی میں میری زندگی ہے اس میں میں آزاد ہوں یہ ذہن جہنی کتنی تباہی مچاتا ہے پتا ہے یہ ذہن کتنی تباہی مچاتا ہے اور اس کے مقابلے میں میں پابند ہوں کس کا پابند ہوں کسی ایک ذات کا پابند اللہ تعالی ہمارا جو ہماری جو ہمارا جو اسٹرکچر بنایا نا آزادی اس سے میچ نہیں کھاتی آزادی اور ہماری جسامت یہ دونوں آپس میں ٹکراتی ہے جب آزادی انسان کے اندر آتی ہے تو انسان بے چین ہوتا ہے پریشان رہتا ہے بے سکون رہتا ہے اس وقت پریشانی کی بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو یہ ذہن لے کے چل رہے ہیں میں آزاد ہوں کیوں دیکھیں دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے آپ حضرت سنیں وہ میں مختصر ہے ہے نا اور دوسرا جملہ دنیا کی زندگی بڑی قیمتی ہے ایک آدمی سے پوچھو قیمتی ہے بہت دنیا کی زندگی بہت قیمتی کیوں قیمتی بھئی بھئی مختصر وقت ہے انجوئے کر لو یہ ذہن اس کو قیمتی بنا دیا مختصر زندگی ہے انجوئے کرنا ہے مزے اڑانا ہے کیونکہ مختصر ہے اور ایک آدمی جس کی فہم صحیح ہے وہ یہی کہتا ہے دنیا کی زندگی مختصر ہے قیمتی ہے قیمتی اس اعتبار سے ہے کہ اس کے بننے پر آخرت بنتی ہے جب فہم صحیح ہوتی تو یہ کہتا جب فہم بگڑتی ہے زندگی بہت مختصر ہے بھی مزے کرنا ہے جب اس ذہن کے ساتھ آدمی چلے گا تو اس کے ساتھ کیا بڑا نقصان وہ اپنی سب سے پہلے وہ بے چین رہے گا اور جہاں جائے گا وہ بے سکونی فساد پھیلائے گا اس کا جواب اللہ قرآن پاک میں اتنی جگہ دیئے ہیں بس ہمیں سمجھنا ہے اور اس غلط فہمی سے اور اپنی اس تیڑے فہم سے اپنے آپ کو نکالنا ہے کہ نہیں میں پابند ہوں پابندی آدمی کو سمجھ میں آگے اسی لئے جو ہے نا جو ہمارا پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ایمان میں داخل ہو کوئی بھی اس اب سے پہلے کلمہ ہے یہ دو لوگ جو جملے ہیں ذرا اس کو غور کریں یہ دو جملے ہم میں سے ہر یک سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی مطالبہ کرتے ہیں کیا ہے مالو سب سے پہلی چیز ہمارے ہماری فطرت میں ہمارے نیچر میں اللہ نے ایک چیز رکھی ہے وہ کیا ہے ہر انسان کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی کو معبود بناتے ہیں یہ ہمارے نیچر میں ہے ہر انسان کی یہ فطرت میں ہے کسی نہ کسی کو ماں کیا بنائے گا معبود کوئی جہ نا جھاڑ کو بنایا کوئی سورج کو بنائیا کوئی انسان کو بنائیا کوئی جانور کو بنائیا کوئی جہ نا کسی نہ کسی کو بنایا کسی نہ کسی کو بنایا ہے اگر کوئی کیسی کو نہیں بنائیا تو سب سے بڑا جو معبود ہے جو وہ کون ہے انسان کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ you یہاں جنہوں نے اپنی خواہش کو معبود بنایا ہے معبود بنا لیا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تمہارے اندر یہ ہم نے تمہارے سسٹم میں بلڈ کر دیا ہے تم کسی نہ کسی کو معبود بنا اب معبود بنانا ہے تو کس کو بناو لا الہ الا اللہ جو اللہ ہے جو رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے اس کے صفات اس کی قدرت اس کی جو ہے کاری گری اس کا تعارف کرایا گیا ہے اس کو بناو نہ معبود کیونکہ اس کے بنائے بغیر تم ایسے نہیں رہ سکتے جو کہتے ہیں ہمیں کسی خدا کو نہیں مانتا وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ خواہش کو خدا بنائے ہوئے ہیں وہ خواہش کو خدا بنائے ہوئے ہیں یہ انسان کی فطرت میں ہے کسی نہ کسی کو کیا کرنا اس کی عبادت کرنا اس کی فطرت میں ہے چاہے وہ دہریہ ہو چاہے کوئی بھی ہو اسی لئے آدمی تھنڈے دل سے سوچے کہ میں جب کسی کو معبود بناوں تو اللہ کہتے ہیں اس خدا کو معبود بناو جس کے صفات جس کی خوبیاں جس کے کمالات لا محدود ہیں اس کو بناو اور دوسری چیز ہر انسان کے اندر یہ اللہ تعالی نے رکھ دیا وہ کسی نہ کسی کی کاپی کرتا ہے یہ فطرت ہے اس کے اندر کسی نہ کسی کو کاپی کرے گا کسی ایکٹر کی کسی پلیئر کی کسی نہ کسی نہ کسی کی کرے گا وہ تو وہ تو اس کی فطرت میں ہے اس کو نمونہ چاہیے زندگی گزارنے کے لئے اب نمونہ کس کا ہے دنیا میں بہت سے نمونے ہیں بہت سے جہنہ ہیں اب ہمیں دیا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم تمہیں نمونہ دیتے ہیں کیونکہ تمہاری فطرت میں وہ اندر نقل کرنی کی تمہارے اندر جو فطرت ہے تم نقال ہو تمہیں کاپی کرنا تمہاری فطرت میں ہے اب کاپی کرنا ہی ہے تو کن کی کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو جن کی زندگی کتنی ان کے کمالات ان کا حسن ان کا جمال ان کے خوبیاں اس کو ذکر فرمایا تو یہ لا الہ الا اللہ یہ ہر انسان سے فطرت کے مطابق یہ تقاضہ کرتا ہے کہ میں اللہ کو مرہ بناوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرو میں آپ کو نمونہ بنا کر آپ کی اتباع کرو یہ دو چیزیں ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اگر انسان یہ کہے کہ نہیں مجھے آزاد رہنا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرنا دے سوال کتنی جگہ ہیں آپ آپ ادرہ سنے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھتے ہیں اچھا آزاد رہنے کا اختیار اسی کو ہے جو اپنی دنیا میں اپنی مرضی سے آیا ہو اپنی مرضی سے کون آیا بتائے کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا اچھا جب جانے کا وقت آتا ہے تو کوئی اپنی مرضی سے جاتا ہے تو قرآن پاک پہ بار بار کہتے ہیں زندگی میں دینے والا موت میں دینے والا جب تم اپنے اختیار سے نہیں آئے اپنے اختیار سے نہیں جا رہے ہو تو یہ درمیان کی زندگی میری مرضی میرا اختیار کہاں سے ہے میرا اختیار کہاں سے ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اختیار ہے تو پھر مرضی آدمی کہتے ہیں اپنی مرضی اسی وقت لاتا ہے جب اس میں اپنا اختیار جاتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو جو بنایا بہت ہی محتاج بنایا ہے اتنا محتاج ہے اتنا محتاج ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے بلکہ دوسری مخلوقات سے زیادہ ہر مخلوق محتاج لیکن انسان آپ دیکھیں انسان اپنی زندگی میں کئی مخلوق کا محتاج ہے اللہ نے سبب کی درجی میں بغیر ہوا کے زندہ نہیں رہ سکتا بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتا بغیر زمین کے رہ نہیں سکتا بغیر روشنی کے کتنی چیزوں کا اس کو محتاج اس کو سر سے لے کر پیر تک احتیاج ہی احتیاج کر دیا تاکہ تو سمجھے کہ تو اب تیری مرضی نہیں چلتی تو کسی کا پابند ہے وہ پابند کس کا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے دوستو جب فہم بگڑتی ہے نا اللہ تعالی حفاظت فرمائے اس وقت آدمی جو ہے نا یہ سی چیزیں سوچتا ہے یہ احکامات کی پابند یہ دیکھو یہ اسلام میں بہت پابندی ہے اس میں پابندی ہے اس میں پابندی ہے اس میں سختی ہے اس میں سختی ہے کہ پابندیاں جو نظر آ رہی ہیں یہ کیوں اس لئے کہ فہم بگڑ گئی اس بات کی کہ میں جو ہے میری مرضی سے میں جیوں گا میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا حالانکہ جب انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے تو اس سے زیادہ پریشان اس سے زیادہ بیچین کوئی آپ خود سوچیں تجربہ کر کے دیکھیں میں جو چاہے کہوں جو چاہے دیکھوں جو چاہے سنوں اس سے انفرادی زندگی اس سے اجتماعی زندگی چل سکتی ہے ایک حکومت نہیں چل سکتی ایک گھر نہیں چل سکتا ایک کاروبار نہیں چل سکتا اتنی بڑی کائنات کیسے چل سکتی ہے اللہ تعالی نے جو ہے نا یہ ایک غلط سوچ ہے اس لئے یہ کہہ دے نا جب فہم بگڑتی ہے تو پھر آدمی ایسی چیزیں کہہ کر اپنی زندگی کو جو ہے نا گمراہی کے راستے پر لے کر چلتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے اسلام کے دریئے سے ہمیں جو طریقہ دیا اس میں پابندی نظر آتی ہے لیکن وہ پابندی میں سکون ہے اب دیکھیں ایمانی زندگی کے جو خصوصیات ہیں اس کی خصوصیات قرآن پاک میں ایک خصوصیت ہے حیاتِ طیبہ ایمانی زندگی کی خصوصیت ایک خصوصیت ہے تطمئن القلوب ایک خصوصیت ہے عزت ایک خصوصیت ہے انتم لعلون انکنتم مومنین سر بلندی ایک خصوصیت ہے محبت اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَكُمُ الرَّحْمَانُ وَهُدَّا محبت کتنی خصوصیات ہیں جب بندہ اللہ کا پابند بنتا ہے اس زندگی کے خصوصیات پر غور کرو صرف دنیا کے موت کے بعد تو بے شمار برکتیں ہیں صرف دنیا محبتیں ہنے چاہیے عزت چاہیے سر بلندی چاہیے اور اس کے برخلاف ایک انسان آزادی کی زندگی جینا چاہتا ہے اس کی خصوصیت کیا ہے اس کی اس کے اثرات کیا ہیں گھر کے اندر چار لوگ اگر چار اپنی مرضی سے چلیں گھر نہیں چل سکتا کتنی بیچینی کتنی بس سکونی کتنی لڑائی کتنا فساد اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا خواہش کے پیچھے منمانی کے پیچھے مرضی کے پیچھے نہ چلو یہ تمہیں راستے سے ہٹا دے گا کتنی دور تک لے جائے گا سوچ نہیں سکتے آپ اٹھا کر دیکھیں جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک حکم سنایا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حکم سنایا دیکھو یہ کام جو کر رہے ہو بادشاہ کو گینے لگے یہ کام غلط کر رہے ہو کیونکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق نکاح کرنا چاہ رہا تھا کہا ہے نکاح کرو لیکن یہ نہیں ہے یہ جو تم کر رہے ہو یہ طریقہ نہیں ہے نکاح کا جہاں کر رہے ہو وہ غلط ہے یہ ہے یہ مرضی جہاں نہیں کیا کرے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دی تو یہ فساد ہے اس کا نتیجہ فساد اور اس کا نتیجہ عزت سکون اتمنان سر بلندی بے شمار آیتیں قرآن پاک میں بھری ہو اسی لئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں فہم مانگیں اس کو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا اے اللہ اللہ سے کہیے کہیے اللہ سے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ اَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَاحِدُو جلدی نہ کیجئے جو قرآن اللہ تعالیٰ اتار رہے ہیں اس کو یاد اللہ کرائیں گے اس کو سمجھائیں گے اللہ ابس اللہ سے آپ مانگیں اے اللہ میرے علم میں میرے فہم میں کیا کیجئے زیادتی کیجئے اس لئے اللہ تعالیٰ سے بندہ محتاج ہو کر اللہ سے مانگیں اے اللہ میری فہم کو درست پرما فہم درست کرنے کے لئے جو کام ہمیں کرنے ہیں سب سے پہلے ہم جو ہے اللہ سے توفیق مانگتے رہے ہیں دوسری چیز علم ہمیشہ صحیح جگہ سے ہم سیکھیں علم صحیح جگہ سے سیکھیں صحیح جگہ کا مطلب جو ذرائع علم ہیں وسائل علم ہیں وہ مضبوط ہو مستند ہو اتھنک ہو کیونکہ جب وہاں سے ہم نہیں سیکھیں گے پھر عقیدوں میں آزادی جو عقیدہ میں چلوں گا جو عبادت میرے مزاج کے خلافے چھوڑ دوں گا سمجھ رہے ہیں جو حکم معاشرت کا مجھے سمجھ میں آیا کہ ٹھیک ہے جو نہیں آیا نہیں بھئے ٹھیک ہے اس کی تعویل کر دوں یا انکار کر دوں یا کچھ کر دوں کیوں اس لیے کہ آزادی سے اس لیے سلف اسلاف سے سلف صالحین سے یہ بہت منظم طریقے سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح عوام کا تعلق علماء سے ختم کیا جائے کس طرح عوام عوام کا اعتماد علماء پر سے ہٹایا جائے ایک مستقل منظم سازشیں ہوئی ہیں باطل کی اور اس کے تحت میں یہ پلاننگ کر کے یہ فتنے وجود میں آئے ہیں اور آج یہ ہے نا قرآن کی اور حدیث کی غلط ترجمانی ہو رہی ہے یہ بھی یہ بعد میں آ رہے ہیں اسی لیے کتاب العلم حدیث کی کتابوں میں دیکھیں علم کے فضائل جہاں ہیں اہل علم کے فضائل ہیں علم سیکھنے کے فضائل ہیں علم کے فضائل اہل علم کے فضائل علم سیکھنے کے فضائل علمی مجالس کے فضائل اتنا کیوں بیان کیا گیا اس لیے کہ میں علم سیکھوں صحیح وسائل سے تاکہ میرا عقیدہ سہی میری عبادت سہی میری فہم سہی اللہ تبارک و تعالی حمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے وہ ایک دعا میں نے بتائی تھی یاد کرنا ہے اللہ سے وقتن فوقتن بانگتے رہیں یا مفہم سلیمان فہمنی اے سلیمان علیہ السلام کو فہم دینے والی ذات ہمیں فہم ادا فرما فہم ملتی ہے پھر آدمی جو ہے نا وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ذہنیت صحیح ہو گئی دینی ذہنیت بن گئی سوچ دینی بن گئی ہر وقت آدمی یہ سوچ ہے اللہ کیسے راضی ہوں اللہ کیسے راضی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوش ہوں کیونکہ یہ سوچ پیدا ہو جائے اس کو کہتے ہیں فہم صحیح ہو گئی کوئی بھی کام آ رہا ہے اچھا اس وقت اللہ کیسے خوش ہوں اللہ کو میں راضی کرنا ہے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے کہ کیسے ان کے طریقے سے اللہ بھی خوش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی واللہ ورسولہ احق ان یرزو سب سے زیادہ خوش کرنے کے مستحق جو ذات ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کا اور باپ کا مسئلہ آیا تو سوچے کہ بھئے کہ میں اللہ کو خوش کرنا ہے یہ فہم مل جائے یہ اسی سوچ کو کہتے ہیں دینی سوچ مل گئی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے سبحان اللہ بحمدہ سبحانہ اللہم بحمدہ نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا ونتوبو علیک اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحمن برحمتك يا رحم الرحمن